بسم اللہ الرحمن الرحیم علوم روحانی کی روشنی میں برجِ عقرب سے وابستہ خواتین کی شخصیت، ان کی نفسیات اور ان کے لیے روحانی مشاورت سکورپیو وومن جن کے نام کا پہلا حرف نون اور یہ ہوتا ہے اور ان کی پیدائش کا دورانیا چوبیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے درمیان ہوتا ہے یہ عورتیں سلیخ آمند ہوتی ہیں اور ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی طاقت اور تمانائیاں صرف کر دیتی ہیں لیکن جب یہ منفی اثرات کے زیرے اثر آ جائیں اور ان کی تربیت اچھی نہ ہو تو یہ آنے واحد میں سب کچھ تواہ و برباد کر دیتی ہیں انہیں اپنے والد سے گہری وابستگی ہوتی ہے عموماً عزیز و اقارب سے گہرہ تعلق رکھتی ہیں اور اگر ان کا کوئی قریبی عزیز یا رشتہ دار کسی خطرناک یا طویل بیماری میں ہو تو یہ اپسٹ ہو جاتی ہیں یہ اپنے دلی جذبات پہ کنٹرول کرنے میں طقت کا سامنا کرتی ہیں انہیں اپنے جذبات قابو میں رکھنا بڑا مشکل نظر آتا ہے اگر یہ محبت کریں تو اپنے محبوب پہ اپنی جان بھی نچھاور کر دیتی ہیں کوئی آدمی انہیں بدل نہیں سکتا اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں یہ اپنی توہین کسی صورت میں برداشت نہیں کرتی بلکہ خطرناک انداز میں انتقامی کاروائی لینا جانتی ہیں اگر کوئی ان کی انسرڈ کرے تو یہ بدلہ لیے بغیر نہیں رکھتی ہیں یہ اپنے حال کو کسی بھی صورت میں ڈامہ ڈھول نہیں ہونے دیتی بلکہ مضبوط انداز میں کام کرتی ہیں کسی کام کو ادھولا نہیں چھوڑتی اسے مکمل کر کے ہی دم لیتی ہیں یہ اپنے اندر جذبات کا ایک توفان رکھتی ہیں مگر اسے چھپانے میں ناکام بھی رہتی ہیں یہ خوددار ہوتی ہیں مسہور کن شخصیت کی مالک ہوتی ہیں ان کی شخصیت میں دلکشی ہوتی ہے کشش ہوتی ہے ہر کام کا کھوج لگانا پسند کرتی ہیں اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی بڑی ہر قسم کی زہمت برداشت کر لیتی ہیں ماہرین علم روحانیت نے یہ لکھا ہے بہن سی کتابوں میں یہ تحریر کیا ہے کہ عموماً یہ خوش مزاج ہوتی ہیں خوش رفتار ہوتی ہیں ان کے سینے پر ایک تل ہوتا ہے جو ان کی نیک بختی کی علامت ہے روز بروز ان کا ستارہ ترقی کرتا ہے رنج اور مصیبت یہ بہت اٹھاتی ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ بڑوں کی نصیحت قبول کیا کریں اپنے دل کا بھید کسی سے نہ کہا کریں تو ان کی رنج اور مصیبت جب گزر جائے گی وہ وقت گزر جائے گا تو انہیں خوشحالی ملے گی ان کا اقبال بلند ہوگا یہ ایک مرتبہ دھوکہ کھاتی ہیں لیکن چاہیے کہ سبر کریں اور غصہ نہ کریں تو ان کی بقایہ زندگی خوشی سے اور آرام سے گزر جائے گی انہیں اکثر بادی اور سردی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے ان کا میدہ ڈسٹرب رہتا ہے ان کے سر میں درد ہوتا ہے بینائی کمزور ہو جاتی ہے درد کمر کا شکار ہو جاتی ہیں دل کمزور ہو جاتا ہے دل کانپتا ہے جسم میں سنسنی اور بوش سا محسوس ہوتا ہے اور انجانہ خوف ان کے دامنگیر رہتا ہے والدین کی خدمت کر کے فیض پاتی ہیں بین بھائیوں سے وفا نہیں ملتی اولاد سے بھی وفا نہیں ملتی اور تنہائی کی جانب یہ روان دوان ہو جاتی ہیں انہیں چاہیے کہ نماز پڑھیں درود پاک پڑھیں اور سورہ نصر ازا جا نصر اللہ والفت کسرہ سے پڑھا کریں وہ پڑھنا ان کے لئے مبارک ہوگا ان کے لئے مبارک نگینہ لکی جیم سٹون پکھراج ہے ہیرا ہے مرجان ہے عقیق پہننا بھی ان کے لئے اچھا ہوتا ہے یاقوت اور سنگ سلمانی بھی ان کے لئے مبارک ہے انہیں چاہیے کہ مخصوص ایام میں یہ مبارک نگینہ اتار کے رکھ دیا کریں اور بعد سر پاک کرنے کے وہ پہن لیا کریں ان کے لئے جمعہ اور منگل کا دن مبارک ہے موسیقی موسیقی